پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنے پچیس سال مکمل ملکھر میں آج یوم تقبیر قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے آج ہی کے دن انیس سو اٹھانوے کو چاہوئی میں ایٹمی دھماکوں سے پاکستان نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا پاکستان امت مسلمہ کی پہلی اور دنیا کی ساتھ ہی ایٹمی طاقت بنا مسلح فاج کا یوم تقبیر کو حقیقت کا رنگ دینے والوں کو خراج تحسین سائنس دانوں اور انجینوں کو سلام پیش پاکستان زندہ بات آئی ایس پی آر کا یوم تقبیر پر خصوصی پیخاب کہا پوری قوم یوم تقبیر کی سلور جبلی بنا رہی ہے پاکستان نے آج ہی کے دن بڑی دفاعی صلاحیت حاصل کر کے خطے میں طاقت کا توازن بہار کیا پہشتگردوں سے بات نہیں ہوتی سابق وزیراعظم نواز شریف کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں مذاکرات سیاست دانوں سے ہوتے ہیں شہدہ کی یادگاروں اور ملک جلانے والوں سے بات چیز نہیں ہوتی اور راوی شہر کا چہار باغ رہاشی منصوبہ فن تعمیرات کا شاہکار ہوگا عالمی میار کا انفرسٹرکچر اسے دیگر منصوبوں سے منتاز کرے گا سی اے او روڈا عمران انگین کی ہفتہ وار بریفنگ بتایا کہ جہار باغ منصوبے کے دو فیز ہوں گے پہلے فیز کے رہاشی اور کمیشور کامیرات کا دائی منصوبہ مکمل ہوگی پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنے پچیس سال مکمل ملکھر میں آج یوم تکبیر قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے آج ہی کے دن انیس سو اٹھانوے کو چاہوی میں ایٹمی دھماکوں سے پاکستان نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا پاکستان امت مسلمہ کی پہلی اور دنیا کی ساتھ ہی ایٹمی طاقت بنا مسلح فاج کا یوم تکبیر کو حقیقت کا رنگ دینے والوں کو خراج تحسین سائنس دانوں اور انجینوں کو سلام پیش پاکستان زندہ بات آئی ایس پی آر کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغا کہا پوری قوم یوم تکبیر کی سلور جبلی بنا رہی ہے پاکستان نے آج ہی کے دن بڑی دفاعی صلاحیت حاصل کر کے خطے میں طاقت کا توازن بہار کیا درشدگردوں سے بات نہیں ہوتی سابق وزیراعظم نواز شریف کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں مذاکرات سیاست دانوں سے ہوتے ہیں شہدہ کی یادگاروں اور ملک جلانے والوں سے بات کی نہیں ہوتی اور راوی شہر کا چہار باغ رہاشی منصوبہ فن تعمیرات کا شاہکار ہوگا عالمی میار کا انفرسٹرکچر اسے دیگر منصوبوں سے منتاز کرے گا سی ای او روڈا عمران انگین کی ہفتہ وار بریفنگ بتایا کہ چہار باغ منصوبے کے دو فیس ہوں گے پہلے فیس کے رہاشی اور کمشن تعمیرات کا دائی منحلہ مکمل ہوگا موسیقی